شاہ جہاں پانچمہ مغل بادشاہ تھا وہ ستارویں صدی میں اندوستان کا بادشاہ بنا اس کے دور حکومت کے دوران تعمیر نو کی ایک لہر جاری رہی جس میں دہلی اور لال قلعہ بھی شامل ہے اس کی مشہور تعمیرات میں ایک تعمیر تاج محل کیوی ہیں جو اس نے اپنی چہیتی بیوی ممتاز کی یاد میں تعمیر کرایا تھا اور وہ اس کی پسندیدہ ملکہ بھی تھی اس کے وطن سے نو بچوں نے جنب لیا اپنے دور حیات کے دوران اس نے کئی ایک سفر کی اور کئی ایک سفروں کے دوران شہنشاہ کی رفاقت سر انجام دی تھی اس کے علاوہ اس کی ذمہ داریوں کی سر انجام دہی میں اس کی معاملت بھی سر انجام دی وہ اپنی رحمتلی اور پائرسائی کے لیے مشہور تھی سولہ سو اناسی میں جب ممتاز وفات پا گئی شاہ جہاں نے اس کے مقبرے کو ایک شہکار بنانے کی ٹھانی اس مقصد کے لیے دریائے جمنا کے نزدیک ایک جگہ کا انتخاب کی اور اپنے خوابوں کے تاج محل کو حقیقت کا روپ دے ڈالا تاج محل میں بغات ہیں جن میں نہرے بہتی ہیں پتھر سے بنائے گئی دیواریں مینار اور ایک بڑا دروازہ ہے اور اس کے انچائے تقریباً تیس میٹر سو فٹ ہے یہ مقبرہ بنیادی طور پر ایک مربع شکل کا حامل ہے جو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا ہے اس کے مینار قد اکتالیس اشاریہ پچتر میٹر ایک سو سنتیس فٹ انچائے کے حامل ہیں جب محل کے تعمیر اپنی اختتام کو پہنچی تو تب شاہ جہاں کا یہ ارادہ تھا کہ دریا کے مخالف کنارے اپنے لیے بھی سنگی مرمر کا ایک مقبرہ تعمیر کرائے لیکن قدرت کچھ اوری منظور تھا اس کا بیٹا اورنگزیب اس کے خلاف بغاوت پر امادہ ہو گیا اور اس کو آگرہ میں نظر بند کر دیا سولہ سو سولہ میں شاہ جہاں موت سے ہم کنار ہو گیا اور تاج محل میں اپنے بیوی کے قدموں میں دفن ہو گا